کل ایک شعوری ناقا باہر نبی پہ رو رو کی کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندو سرطہ کہ مصر و ہندو سرطہ مٹا رہے ہیں یہ زائران حریم مغرب ہزار رہاں پر بردے ہمارے غماروں سے حیوان ستاں کیا جو جج سے ناشرہ رہے ہیں سنے گئے بار کامل کو یہ عجبہ ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں جنہیں دیوانے میں چھٹی پہ پریشانی نہیں ہوئی ہے جن لوگوں کو اس جنگ کی چھٹیوں پہ پریشانی نہیں ہوئی ہے لیکن اکبال کی چھٹی پہ انہیں بڑا درد محسوس ہو اکبال کی چھٹی پہ پرانی بڑا درد محسوس ہو گیا وہ سیدھے بادوں جاری کر دیئے ہیں کس کوئی کوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کل کوئی چھٹی رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں آدھی آدھی رات کو پھلے والوں کے لئے شیری مداری کے لئے ٹونڈ والوں کے لئے اور آدھی آدھوں اور ہر مغرب کئی چھاروں پہ پاچھنے والوں کے لئے آدھی رات کو پھلے والوں اور اکبال تم سے اتنا سال کرنا آیا تمہارے کوٹ کسی کے لئے لاکھ کو کھل گیا کہ اس آہد کو گاڑا میں سے فرقار کیا گیا تمہارا کوٹ نہیں کھلا تو اس کے لئے نہیں کھلا جہاں پہ ترام مبشر شہید ایم کو ہرچ کے اس کے اس کی لائش راکیا مجلس پہ دیر کے درماؤں میں کھکھا گاتے رہا دن کے بارہ بجے میں کسی نے انہیں عطل دینا گارانا کیا تمہارے چھوٹیوں ڈالتے بھی تمہارے چھوٹیوں ڈالتے بھی تمہارے چھوٹیوں ڈالتے بھی مہارے چھوٹیوں ڈالتے بھی تمہارے چھوٹیوں ڈالتے بھی مہارے چھوٹی ہیں تمہارے چھوٹیوں ڈالتے بھی مہارے چھوٹیوں ڈالتے بھی مہارے چھوٹیوں ڈالتے بھی تمہارے چھوٹیوں ڈالتے بھی تمہارے چھوٹیوں ڈالتے بھی تمہارے چھوٹیوں ڈالتے بھی محمد کی بات کی جائے پوری محمد پاکستان یہ ہے پاکستان کے دشملوں کو دشمل بھی سمجھ جائے اور ہمورؑ عشق رسول oleh کیا ہمارے ک releak کريل جائے مبورؑ عشق رسول Opera حضور کے دشملوں کے دشمل بھی سمجھ جائے من صف نبیم من صف و نبیم من صف و نبیم من صف و نبیم ان صف ایام جناب کیسے پاور آئے گی کیسے طاقت آئے گی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہم یورپ سے مقابلہ کریں امریکہ سے مقابلہ کریں میں نے کہا تمہارے پاس تو غوری بھی ہے بدالی بھی ہے شاہین بھی ہے بابیل بھی ہے زرار بھی ہے ساری چیز اور دنیا کی پاور کھول بہتری توج بھی ہے ایک باریں گھوڑوں کو کھول کے حضور کے دین کے لیے نکلو تو صحیح اللہ تمہارے لیے رستیں آسان کر دے گا لیکن اگر تم لوگ والے ساری زنگی کوپر کے چمچوں کے پروچوں کو ہی سیدھے کرنے ہیں تو پھر کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بس اقبال کے اسی شیر کے ساتھ باعت میں ختم کرتا جاؤ اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم عزت والے ہو ہمارا ملک عزت والا ہو ہماری ملت عزت والی ہو تو اقبال کہتا ہے میرا ایک مشورہ مانتا کہ بہت زہود تیرا ہے بازو تیرا تعوید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے کسی نے اسلام پا سمجھائی نہیں ہے اگر سمجھتے تو یہ باتیں نہ کرتے ہیں یا پاکستان میں پھر تقسیم در تقسیم کے ہیں تمام کوئے اٹھتے نظر نہ آتے ہیں یا سندھی مہاجر پتھانا یا بھی کشمیر کی باتیں نہ ہوتی ہیں اگر یہ لوگ جنوبی اللہ پہلے افرانی ارانی را کیا اور یہ عربی عجبی کی تقسیمیں پیدا نہ کرتے ہیں اگر یہ سارے اس لیے کھڑے ہو جاتے کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا اللہ اور پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ ہم نے تو کہیں نہیں پڑا کیا کسی نے کہا پھر آپ پیچھے ہو جا یہاں عربانوں کو آگے آنے دیا یہاں پرائش کنگلی سب میں بٹھایا جائے گا پنو ہر شمائے کے تو آگے کیا کرنے آگیا ہم نے کہیں نہیں پڑا سوہے پہ رومی کو کہا گیا ہٹ پیچھے چلا جاؤ عرب ہمیں کم سے زیادہ عزیز ہیں ہم نے دیکھا ابو لہب سب قریبی رشتہ داروں نظری اور اسلام کا دشمنوں کیا امت تک نفرت کا نشان بن جاتا ہے اور حضرت بیلال ہم شہ سے چل کے آئے پورے مکے کے چودری وڈیرے سردار نیچے کھڑے ہوتے ہیں بیلال کعبے کی چھل پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر لائنے آگی ہوتی ہیں جناب ابو سفیان جیسے لوگ بھی کتار میں ہاں تو حضرت بیلال کی خبر ملتے ہی حضرت عمر کہتے ہیں تو وی آئی پی ہے تو لائن توڑ کے آن تو نے اسلام کے لیے بڑی قربان دیا ہے کیونکہ باز وہ تیرا تولیب کی قوت سے گئی ہے اسلام تیرا دے سے ہے تو مصطفلی ہے داشتانے ختم 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 دعوات دعوات